نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل تنوی ڈاٹ کوم میں دوستو شادی کے بعد جب کسی مہیلہ کے پیریٹس میس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں ایک یہی بات آتی ہے کہ کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہیں اور پریگننسی کا پتہ لگانے کے لیے وہ ایک مارکٹ سے کٹ خرید کر کے لاتی ہے اور گھر پہ آ کے اس کا استعمال کرتی ہے لیکن اس مہیلہ کو اگر صحیح جانکاری نہ ہو پریگننسی ٹیسٹ کیٹ استعمال کے بارے میں تو اسے صحیح ریزلٹ پتہ نہیں چل پاتا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے پریگننسی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ریزلٹ نیگٹیو آتا ہے اس مہیلہ کو چیک کرنے میں کوئی نہ کوئی ایسی گلتی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جانے ان جانے کوئی نہ کوئی ایسی گلتی اس مہیلہ سے ہو جاتی ہے جس کے کارن اس کی پریگننسی خراب ہو جاتی ہے دوستو میرے پاس بہت سارے لوگوں کی کمنٹس آتے ہیں کہ پریگننسی ٹیسٹ کرنے کا صحیح سمیں کیا ہے اور پیرٹس میس ہونے کے کتنے د portion بعد ہمیں پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہیے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں کہ پیرٹس میس ہونے کے کتنے دنوں بعد پریگنسی ٹیسٹ کرنا چاہیے اور پریگننسی ٹیسٹ کٹ استعمال کرتے سمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے دوستو آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اسے ریکویشٹ ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے فیس بک پر وٹس اپ پر شیئر جرور کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک یہ جانکاری پہنچے ان کو بھی فائدہ ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پریگننسی کا پتہ لگانے کے لیے دو طرح کے ٹیشٹ کیے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ہوم پریگننسی ٹیشٹ اور دوسرا ہوتا ہے بیٹا ایچ سی جی جو کی بلڈ سیمپل لے کر کے لیب میں ٹیشٹ کیا جاتا ہے لیکن جو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہوم پریگننسی ٹیشٹ اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو میڈیکل اسٹور سے ایک کٹ خریدنی ہوتی ہے اور یہ کٹ بہت ساری کمپنیوں کے آتی ہے کسی بھی کمپنی کی آپ کٹ لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ لوکل کٹ کبھی بھی نہ خریدیں کمپنی کی آپ کٹ خریدیں کمپنی کی کٹ آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے میں مل جاتی ہے اور لوکل کٹ آپ کو بھی بیس سے تیس روپے کی ملتی ہے پیسے بچانے کے چکر میں کئی بار لوگ گلتی کر جاتے ہیں اس لئے کبھی بھی لوکل کٹ نہ خریدیں دوسری بات آپ لوگوں کو دھیان یہ رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کٹ خریدیں گے کٹ خریدنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنی ہے اور کٹ ایکسپائر نہیں ہونی چاہیے اگر کٹ ایکسپائر ہے تو آپ کو ریزلٹ نہیں مل پائے گا اس لئے سب سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ جرور چیک کر لیں تیسری بات جو آپ لوگوں کو دھیان رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پریگننسی ٹیسٹ کٹ میں جو پیشاپ کا آپ استعمال کرنے والے ہیں وہ پیشاپ سبے کا پہلا پیشاپ ہونا چاہیے اگزامپل کے طور پر مان لیجئے آج رات کو آپ سوئے اور کل سبے آپ کو جو ہے پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہے تو آج رات سے لے کر کے سبے تک بیچ میں آپ نے ایک بار بھی پیشاپ نہ کیا ہو تو سبے اٹھ کے جب آپ پہلا پیشاپ کریں گے وہی پیشاپ کا آپ کو سیمپل لینا ہے اور سیمپل جس برتن میں لیں گے وہ برتن بلکل ساپ سترا ہونا چاہیے اگر برتن گندہ ہے سیمپل میں کوئی نہ کوئی کمی آ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کو ریزلٹ نہیں مل پائے گا یہ تو ہی دوستو پریگننسی ٹیسٹ کٹ کے بارے میں سافدھانیوں کی باتیں اس کے بعد جو مین بات ہے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ پیریٹس مس ہونے کے کتنے دنوں بعد آپ کو پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہے دوستو جب بھی پیریٹس مس ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کم سے کم سات دنوں کا انتظار کرنا ہے اگزامپل کے طور پر مان لیجئے کہ پیریٹس جو ہے پچھلے مہینے دس تاریخ کو آئے تھے اور اس مہینے دس تاریخ کو نہیں آئے تو آپ کو دس تاریخ سے لے کر کے سترہ تاریخ تک پریگننسی ٹیسٹ نہیں کرنا ہے اٹھارہ تاریخ کی صبح آپ کو پریگننسی ٹیسٹ کرنا ہے جس میں کی آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا دوستو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مہینہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے شریر میں ایک ایچ سی جی نام کا ہورمون بننے لگتا ہے ایچ سی جی یعنی کی ہیومن کوریونی گونیٹو ٹروفین دوستو جو بھی آپ کٹ استعمال کرتے ہیں کبھی آپ کٹ پہ دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایچ سی جی یہ کٹ کیا کرتی ہے اس میں کیسے ڈیوائز لگی ہوتی ہے جو آپ اس میں پیشاپ کا سیمپل ڈالیں گے اس پیشاپ میں صرف یہ ایچ سی جی کو چیک کرتی ہے کی ایچ سی جی ہے یا نہیں تو دوستو ایس سی جی بننے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ لگتا ہے قریب چھے سے چودہ دن کئی مہیلاؤں کے شریر میں یہ جلدی بن جاتا ہے کئی مہیلاؤں کے شریر میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے بننے میں اسی لیے پریگننسی ٹیشٹ کرنے کے لیے پیرٹس میس ہونے کے بعد قریب سات دنوں تک کا انتظار کرنا چاہیے اس کے بعد آٹھے دن کی صبح آپ پریگننسی ٹیشٹ کر سکتے ہیں امید ہے دوستو اب آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پریگننسی ٹیشٹ کب کرنا چاہیے اور ٹیشٹ کرتے سمجھ کیا کیا سافدانیاں رکھنی چاہیے تو دوستو اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور جانکاری چاہتے ہیں تو کرپیا کمنٹ باکس میں جرور لکھیں میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا اور اگر چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو نیچے ریڈ کلر کی بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ جیسے ہی میں یہاں سے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا میسیج ہے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں دھنیواد